اکیوں سے گولی مارے چپکلی کمالیے اکیوں سے گولی مارے دوستو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا دماغ کا بیلنس ختم ہو چکا ہے تو بتا دوں کہ ویسے تو میرا دماغ کا سنتولن ایک دم بیلنس میں ہے لیکن جب سے میں نے اس چپکلی کے بارے میں سنا ہے قسم سے میرا دماغ کا جو بنا بنایا سنتولن ہے نا وہ ہلنے لگا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کیا آپ نے کبھی ایسی چپکلی کے بارے میں سنا ہے جو آنکھوں سے خون گولی کی طرح نکالتی ہو یا جو شکار کو ڈرانے کے لیے آنکھوں سے خون کی پچکاری مارتی ہو نہیں نا سچ بتاؤں تو میں نے بھی کبھی نہیں سنا تھا لیکن پھر میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ جو نہیں سنا تھا اس پر وشفاس ہو گیا جی ہاں اصل میں دنیا میں ایک ایسی چھپکلی ہے جس کے سنگ بھی ہیں اور جو آنکھوں سے گولی یا پچکاری بھی مارتی ہے لیکن خون کی دوستو پوری دنیا میں چھپکلیوں کی تین ہزار سے زیادہ پرجاتیاں پائی جاتی ہیں انٹارٹیکہ کو چھوڑ کر چھپکلیاں سبھی کانٹیننٹس میں پائی جاتی ہیں اس دنیا میں کچھ سینٹی میٹر سے لے کر دس فٹ لمبی چھپکلیاں بھی پائی جاتی ہیں جو شاکہ ہاری مانسہ ہاری بولے تو ہر طرح کی ہوتی ہیں لیکن آج ہم جس چھپکلی کا ذکر آپ کے سامنے کرنے والے ہیں ویسی چھپکلی کو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا نہ اس کے بارے میں سنا ہوگا اس چھپکلی کو کہتے ہیں ہارن لیزارڈ یا ہارنڈ ٹوڈ یعنی سنگو والی چھپکلی یہ چھپکلی دیکھنے میں باقی چھپکلیوں کی طرح بلکل نہیں ہے بلکہ بہت الگ ہے اس چھپکلی کے پاس شکاریوں سے بچنے کی ایک سے بڑھ کر ایک ٹیکنیک آتی ہے ہارن لیزارڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اس نکٹی بندی شیطروں میں پائی جاتی ہے یعنی یہ چھپکلیاں زیادہ تر ریتیلی علاقوں میں پائی جاتی ہیں اگر آپ کا من ہو تو آپ ان سے میکسکو اور اتری امریکہ کے کچھ غرم علاقوں میں میل بھاو کر سکتے ہیں ان چھپکلیوں کی توجہہ مونیٹر لیزارڈ سے کافی میل کھاتی ہے یہ ان کے پورے شریر پر نکھیلے کاٹے ہوتے ہیں جیسے کی ہانی بیزر کی باڈی پر ہوتے ہیں ہاں وہ بات الگ ہے کہ یہ اتنے نکیلے نہیں ہوتے یہ چھپکلیاں پہلے سے وار زیادہ تر نہیں کرتی لیکن خجلی کرنے والے لوگ اور جانور اسے پسند نہیں ہے اس لئے چھیڑنے سے پہلے کئی بار سوچ لیجے گا ان چھپکلیوں کو جب آپ ریت کے اندر جاتے دیکھیں گے تو ایک الگی نظارہ ہوگا کیونکہ یہ جب ایسا کرتی ہیں تو اپنے آپ کو ریت سے پوری طرح سے ڈھک لیتی ہیں تاکہ کوئی انہیں دیکھنا پائے ان کے پاس نہیں آتا تو چالاکی سے پیٹ پوجا کا انتظام کرتی ہیں انہیں ہارن لیزارڈ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے سر پر آپ کو ہارن نظر آئیں گے جو چھوٹے لیکن تھوڑے اٹرکٹیو ہوتے ہیں ویسے تو یہ چھپکلیاں کافی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس شکاری کو دیکھ کر اپنا سائج بڑھا کر لیتی ہیں جس سے دشمن پاس آنے سے پہلے ہی اپنے قدم پیچھے کھیچ لے اس کا چھوٹا سائج کسی کچھوا یا میڈھک کی طرح نظر آتا ہے جبکہ بڑا سائج ایک نارمل چھپکلی کی طرح نظر آتا ہے لکس میں دیکھیں تو یہ چھپکلی کافی اگریسیب دیکھتی ہے ہسنا کیا چیز ہے یا مزاک مستی کس بھوت کا نام ہے یہ اس چھپکلی کو بتانا شاید اوپر والا بھول گیا ہے اس لئے جب دیکھو تب یہ دوسروں کو گھورتی رہتی ہے جیسے کی کھا جائے گی ویسے کھانے سے یاد آیا کہ ہانڈ لیزارڈ چھوٹے انسیکس کو چبانا خاصا پسند کرتی ہے بلکل دوسری چھپکلیوں کی طرح جیسے چیٹی کیڑے مکوڑے اور دوسرے چھوٹے جیو لیکن ہانڈ لیزارڈ سے اپنی بھوک مٹانے کا خواب کئی سارے بڑے ریپٹائلز اور دوسرے جیو کی آنکھوں میں دیکھا جا سکتا ہے جیسے ساپ کتہ خرگوش دوسری بڑی چھپکلیاں جیسے مانیٹر لیزارڈ اور والپس بغیرہ لیکن یہ پانچ انچ کی چھپکلی اتنی آسانی سے کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی جہاں جب کبھی بھی شکار اس کے پاس آتا ہے تو یہ پانچ انچ سے ڈبل ہو جاتی ہے اور الٹی پلٹی ہو کر شکار کو ڈر آنے لگتی ہے ویسے اب میں بات کرنے والا ہوں اس چھپکلی کے سب سے بہترین فیچر کی جو یہ شکار سے بچنے کے لیے بہت کم یوز کرتی ہے لیکن جب کرتی ہے تو ڈر آنی خوفناک اور دنیا میں سب سے خونخار نظر آتی ہے بلکل چڑیلو کی طرح ہوئی مامی مجھے تو ڈر لگ گیا خیر آپ پڑا پڑ سے ویڈیو کو لائک کیجے تاکہ مجھے تھوڑی حمت ملے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کر دیجے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو آگے بھی نصیب ہوتی رہے سب سے پہلے آپ اس ڈاک کو دیکھ لیجئے اس سنگھ والی چھپکلی کے پاس اسے کھانے کے ارادے سے آ رہا ہے یہاں یہ چھپکلی کچھ انچ سے کافی بڑی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ اس کے شکاری سے بچنے کی پہلی ٹیکنیک ہے لیکن جب اس کی کوئی ٹیکنیک کام نہیں آتی تب یہ اپنی آنکھوں میں ہلکا سا کھون لاتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کتے کے مو پر آنکھوں سے خون کی پچکاری دے مارتی ہے اوہ بھائی صاحب یہ تو کسی ہورر سٹوری جتنا خطرناک ہے آپ دیکھی پا رہے ہوں گے کہ جب اس چھپکلی نے ایسا کیا تب وہ کتنی ڈرامنی لگ رہی تھی اوپر سے ہمارا ڈاگی چھپکلی کو چڑھیل کا دوسرا روپ سمجھ کر یہاں سے نکلتا بنا باپ ری باپ کتنی خطرناک ہے یہ خیار اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ آخر یہ چھپکلیاں ایسا کیسے کرتی ہیں اور کیوں کرتی ہیں دراصل جب اس چھپکلی کو پہلی بار ایسا کرتے دیکھا گیا تو دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے انہوں نے دیکھا کہ پہلے تو اس چھپکلی نے اپنے آنکھوں کے کنچے کو گھما کر پیچھے کیا اور پھر پتلی سی جلی اس کی آنکھوں میں دکھائی دی اور کورنر سے گولی کی طرح خون سامنے کھڑے شکار پر جا کے رہا سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ ایگیو نائیڈ پاریوار سے سمبند رکھنے والی یہ چھپکلیاں ایسا اپنی سرکشہ کے لیے کرتی ہیں دوسرے جانوروں سے خود کو بچانے کی یہ اس کی ایک ٹیکنیک ہے جو اسے شکاری جانوروں سے بچنے میں مدد کرتی ہے ایسا کرنے کے لیے یہ چھپکلیاں اپنی آنکھ کے بلیک پارٹ کو پیچھے کی طرف لے جاتی ہے اور پھر خون کے ایک تیز دھار سکاری جانور کی آنکھ میں مارتی ہے یہ بلڈ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جانور کی آنکھ میں جاتے ہی ایک تیز جلن پیدا کر دیتا ہے اور کچھ منٹوں کے لیے سکاری جانور اندہ ہو سکتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ ایسا کرتی کیسے ہیں کیونکہ یہ سننے میں جتنا ڈھراؤنا ہے کرنے میں اتنا ہی مشکل دیکھیں انسان اور دوسرے جانوروں کی طرح اس کے دماغ میں بھی بلڈ کا سرکولیشن ہوتا ہے لیکن یہ چھپکلی اپنے دماغ میں کچھ دیر تک بلڈ سرکولیشن روکنے میک سپورٹ ہے جی ہاں یہ اپنے دماغ میں جانے والے خون کو کچھ دیر کے لیے روک لیتی ہے جس سے اس کے شر میں بلڈ پریسر بڑھنے لگتا ہے ایسا کرنے سے جو اس کی آنکھوں کی پتلے جلی ہوتی ہے وہ فٹ جاتی ہے اب جیسے ہی جلی فٹتی ہے تو اس کے آنکھ سے بلڈ آنے لگتا ہے اور اس بلڈ کو یہ تیز رفتار کے ساتھ بلکل گولی کی طرح سامنے والے جانور کے آنکھوں میں دے مارتی ہے گلتی سے یہ بلڈ اگر سامنے والے کے موہ میں چلا جائے تو اس کی جان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے کیونکہ اس کے بلڈ میں جہر پائے جاتا ہے جو سامنے والے کو موت کی نیند بھی سلا سکتا ہے اس لئے ان چھپکلیوں سے جتنا ہو سکے اتنی دوری قائم رکھنے میں بھلائی ہے ویسے یہ بتا دو کہ ایسا یہ چھپکلیاں صرف ایک بار ہی نہیں بلکہ کئی بار کر سکتی ہیں جب اس کو گصہ آئے تب کر سکتی ہیں جب منہو تب کر سکتی ہیں ہان لزارڈ کو اس کی اسی خوبی کے لیے جانا جاتا ہے ویسے آپ ایک بار دیکھیں اس کی یہ ٹیکنیک جو دیکھنے میں بلکل کسی ہورر مووی کا ڈاراؤنا سین لگتا ہے کیوں ہے نہ خطرناک دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں